مہوری گفتگو پیش کرنا چاہوں گا بلوچستان کی کل آبادی تقریباً ساٹھ لاکھ ہے عورتوں کی شرع خاندگی اگر دیکھی جائے تو ستائیس فیصد ہے عمومی طور پر آسطن پرائمری سکول کسی بھی علاقے سے تقریباً تیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اگر بات کی جائے ملل سکول کی تو یہ فاصلہ بڑھ کے دو سو ساٹھ کلومیٹر ہو جاتا ہے اور ہائی سکول تقریباً تین سو ساٹھ کلومیٹر آسطن کی دوری پر واقع ہے ان آداد و شمار کو بہور دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں اس میں سے اسکول کا فاصلہ کسی بھی علاقے سے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس مسئلے اور اس جیسے اور کئی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لئے ہم نے آج اپنے ساتھ ٹیلی فون پر اپنی جن مہمان کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے فاطمہ آتف بلوچستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں فاطمہ صاحبہ Ending Violence Against Women and Girls EVAWG کی ایکٹیو کوچئر بھی ہیں اس کے علاوہ فاطمہ سیلیبریٹنگ ہزارہ کلچر کی پائنئر کی حصیت سے بھی جانی جاتی ہیں اسلام علیکم فاطمہ کیسی ہیں آپ جی والیکم اسلام صاحب جی میں بلکل ٹھیک تھاک تینکیو سو مچ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس چیز کے لیے کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے ایڈوکیشن کے موضوع پر بات کرنے کے لیے تینکیو انڈیڈ سو فاطمہ ہم کیونکہ ہم ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں اور ہمارا موضوع خاص طور سے وہ بچیاں ہیں جو دور دراز علاقوں میں خاص طور سے بلوچستان میں رہائش پذیر ہیں اور وہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں کہیں پہنچنا چاہتی ہیں تو میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق اصل میں کہاں سے ہے آپ کی فیملی کہاں سے بلانگ کرتی ہے جی میں میرا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے اور ہزارہ کمیونٹی مینلی بلوچستان کا جو کیپٹل ہے کوئٹا سٹی وہی پہ جو زیادہ پاپولیشن ہیں وہی پہ آباد ہے تو میرا تعلق ہزارہ کمیونٹی کوئٹا سے ہیں اور وہاں پہ دو لوکیلٹیز ہیں جہاں پہ ہزارہ کمیونٹی میجورٹی وہاں پہ رہتے ہیں جس میں ایک علمدار روڈ کا علاقہ ہے اور ایک ہزارہ ٹاؤن کا علاقہ ہے میرا تعلق علمدار روڈ والے حصے سے ہیں بہت سبردست تو فاطمہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ عمومی طور پر ہزارہ کمیونٹی کے ایک عام گھر کا محول جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے جی اگر دیکھا جائے ظاہر ہے ہر فیملی کا الگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے الگ سٹیٹس ہوتا ہے مختلف حوالوں سے تو اٹ ویریز فیملی ٹو فیملی پٹ موسٹلی یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے اندر اوورال جو سیچویشن ہے سپیشلی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بیکرز ہم اسی کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں تو میں اس حوالے سے زیادہ ہائلائٹ کروں گی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے موسٹلی فیملیز آر ویری پوزٹیو اور بچیاں پڑتی ہیں بچیاں نکلتی ہیں سکول جاتی ہیں کالیجز جاتی ہیں بلکہ اب تو جو پچھلے بیس بائیس سالوں سے جو ایک ٹیررزم کا سلسلہ کمیونٹی کے اوپر ہے اس کانٹیکس میں اب تو بچیاں بلکہ شہر سے نکل کر پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی پڑھنے جا رہی ہیں اور کچھ تو ملک سے بھی باہر جا رہی ہیں جا رہی ہیں کیونکہ ہر ایک کا افورڈیبیلٹی لیول مختلف ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں بلوچستان میں جو کوئٹا کے اندر بھی کالیجز ہے جو جو ایکسس میں ہیں اور جو لوکیلٹی کے قریب ہیں وہاں پہ بھی بچیاں پڑھنے جاتی ہے تو تعلیم کے حوالے سے it's positive بہت عالی بہت عبدیس بات آپ نے کی فاطمہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کو کچھ سال پیچھے دے جاؤں آپ کے بچپن میں اس وقت تعلیم کے حوالے سے آپ نے اپنے ایڈ گیڈ کے محول کو کیسا پایا کیا وہ انکاریجنگ تھا فیملی پوائنٹ او ویو سے دوست احباب بغیرہ کے پوائنٹ او ویو سے جی ہم تو کافی میرا اپنا اگر experience میں دیکھوں مجھے خود education کے حوالے سے کافی مسائل ہوئے اور آس پاس بھی کوئی بہت زیادہ رجحان نہیں تھا بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اور اگر رجحان تھا بھی تو وہ بالکل بیسک لیول کا کہ پرائیمری تک پڑھ لیا یا زیادہ سے زیادہ میٹرک کر لیا کالج تک بہت کم لڑکیاں پہنچتی تھی اور ماسٹر لیول تک تو بہت ہی نومینل نمبر میں بچیاں پہنچتی تھی تو اس زمانے میں تھوڑے مسائل تھے چیلنجز تھے میں اگر دیکھوں تو اس زمانے میں میرا 97-98 کا سیشن ہے جب میں نے خود ماسٹرز کیا تھا تو میں نے پوری فیملی میں انٹائر فیملی کہ میں نے ماسٹرز کیا اس دور میں اور مجھے ظاہر مسائل ہوئے فائننشل مسائل بھی تھے اس دور میں اور جو کمیونٹی کی طرف سے یا فیملی کے طرف سے بھی ریلکٹنس میں نے کسی حد تک فیز کیا لیکن یہ ہے کہ چونکہ تھوڑا سا فیملی کے اندر یہ سلسلہ تھا کہ ہاں پڑھنا ہے تو اس لیے پھر میں پڑھ پائی بلکل ٹھیک ہے ہمارے ناظرین کی آسانی ان کی انفرمیشن کے لیے ہمیں بتائیے کہ اب آپ کیا کرتی ہیں میں آج کل ایک ادارہ ہے یہاں پہ ڈیجیٹل رائٹس پہ ہم کام کرتے ہیں پائیٹس پرال پاکستان کے نام سے میں آج کل تو ان کے ساتھ فارملی نہیں ہوں لیکن ریسنٹلی میرا انہی کے ساتھ سلسلہ رہا ہے کام کا ایز مینجر نیٹورکنگ اینڈ آؤٹریچ میں ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں تو اس سے پہلے پچیس چھبیس سال کی ہسٹری ہے ڈیویلپمنٹ سیکٹر میں اور اس میں آج بین ورکنگ ورکنگ ملٹیپل نیشنل انٹرنیشنل انجیوز جس میں بلوجستان میں کوئٹا میں بھی کچھ ایسے ادارت شروع میں جیسے فیملی پلاننگ اسوسییشن آف پاکستان ہے اس کے بعد سٹرینٹننگ پارٹیسیپیٹری اورگنیزیشن جس میں بلوجستان ریجن میں میں نے کام کیا اس کے بعد جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں کنسرن ورلڈ وائیڈ ایک انٹرنیشنل اورگنیزیشن ہے ان کے ساتھ کام کیا پھر ایک پروگرام تھا ڈی ایس پی کے نام سے ڈی سینٹریلیزیشن سپورٹ پروگرام ان کے ساتھ ایس کنسلٹنٹ کام کیا اور اس کے علاوہ پھر بائٹس فورال پاکستان کے ساتھ کام کیا اور مینوار کچھ فری لانس اپنے شعبے کے حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے کچھ فری لانس کچھ ریسرچیز کا بھی حصہ رہی ہوں اور یہ تو ایک وہ ہے کام کا سلسلہ جس میں آپ کہے کہ آپ کا ارننگ پوائنٹ او فیو سے تو اس کے ساتھ ساتھ شروع سے ہی رائیٹ آفٹر میٹرک جس میں وہاں پہ ہماری ایک تنظیم ہے بہت پرانی ابھی بھی ماشاءاللہ چل رہی ہے بہت اچھا فعال تنظیم ہے تنظیم نسل نوہ ہزارہ مغل کے نام سے وہاں پہ ایک تنظیم ہے رمدار روڈ پہ ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا کوئی چار ساڑھے چار سال کا حصہ میں ان کے ساتھ ایس جنرل سیکیٹری اوپ ومن سیکشن رہی اب یہ جو میں میں اسلام آباد موو ہوئی تو اس کے بعد بھی جتنے بھی کوشش رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے کام کرتی رہوں اور جو ایک میں اٹھارہ سال پہلے بھی اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی شادی ہو کر تو پھر میں کوشش کرتی رہی ہوں کہ میں کمیونٹی اور جو ایک ایک ایکسٹرنل ورڈ ہے نیشنل لیول پہ اور جو اپورچونٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کروں بریجنگ کا کام کروں کمیونٹی کے لیے وہ اپورچونٹیز ایکسپلور کر کے ان کو کنیکٹ کروں تو جس جس جگہ جہاں جہاں مجھے محسوس ہوا ہے میں نے مختلف حوالوں سے کمیونٹی کے لیے بریجنگ کا کام کیا ہے اپورچونٹیز لے کر گئی ہوں چاہے انڈیویجولز کے لیے چاہے ارگنیزیشنز کے لیے جتنا بھی مجھ سے ہو سکا ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ایکٹیوزم کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں اسلام آباد میں ایک تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے رہا ہے اور وومن رائٹس کے حوالے سے اور پیس کے حوالے سے ایم ایکٹیویسٹ از ظاہر ہے وہ پھر سارا سلسلہ کام کا رہا ہے اور سپیسیفیکلی میں بیان کروں گی کہ ہزارا کے حوالے سے جو وائسنگ ہے اس پہ ایک بہت کام ہوا ہے جو کہ بلکل خالی سپیس تھا اور اس سے پہلے ہزارا کے حوالے سے لوگ بلکل بھی نہیں جانتے تھے جتنی بھی ان کے ساتھ مسائل ہوتے تھے اور ان کی جو آئیڈنٹیٹی کے مسائل تھے وہ بہت زیادہ تھے ابھی بھی ہے میں نہیں کہتی کہ ہتم ہو گئے تو ہزارا کے لیے وائسنگ کافی اپنی حیثیت کے حساب سے نہ صرف خود کام کیا بلکہ بریجنگ کا کام کر کے کوئٹا میں کمیونٹی کے اندر مختلف ارگنیزیشنز کو کنیکٹ کیا یہاں اسلام آباد میں اور یہاں پہ والنٹیرز کا ہمارا گروپ ہے جو ہم اسے سلسلے میں مختلف کام کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءال ہے یہ تو بہت سارا کام ہے جو آپ نے بچھلے کئی سالوں میں کیا ہے ایڈکیشن پوائنٹ اس سے مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا کالیفیکیشن ہے آپ نے کیا کیا تعلیم حاصل کی ہے جی میں نے ماسٹرز کیا ہے انگلیش لیٹریچر میں اور میری ساری سکولنگ کوئٹا سے ہوئی ہے گورنمنٹ سکول سے پڑھی ہوں میں علمدار روڈ پہ ہی میٹرک تک میں نے اسلام آباد گلز ہائی سکول سے پڑھا پھر جو گورنمنٹ گلز کالیج ہے وہاں سے پڑھا پھر اس کے بعد میں نے پرائیوٹلی ماسٹرز کیا ہے بلوچتان بور سے بہت اعلیٰ زبردست تعلیم کے ہمارے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ایڈکیشن کی بھی بات کیا کہ وہ کون سے مسائل تھے جو آپ کو درپیش تھے جب آپ تعلیم حاصل کر رہی تھی بطور طالب علم آپ کو ایک خاتون ہونے کی حصیت سے کیا مسائل ترپیش ہوتے تھے دیکھیں ایک تو ذاتی طور پر اگر میں دیکھوں تو مجھے ذاتی طور پر اس طرح سے بہت زیادہ مسئلے نہیں تھے تب ہی میں کر پائی ہوں لیکن یہ ہے کہ لڑکوں کے نسبت لڑکیوں کی تعلیم کو کم ترجی دی جاتی ہے کیونکہ جو ایک کلچرلی ایک کونسپٹ ہے کہ بچیاں ہیں تو بچیوں نے پڑھ لے کر کیا کرنا ہے اور ان کو بس تھوڑا بڑے ہوتے ہی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہے اور بلچستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ارلی چائل میریج بھی ہے اس میں بچیاں جو ہیں زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہے تو جو ترجی ہے وہ بچیوں کو بچیوں کی تعلیم کو کم دی جاتی ہے تو وہ ایک مسئلہ ہے لیکن فورچنٹلی میرے جو پیرنٹس تھے خود وہ پڑھے لکے نہیں تھے لیکن سمہاو دی نیو جو تعلیم کی اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور تعلیم کتنی اہم ہے لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے تو میری مدر نے بہت زیادہ اس کو پرسیو کیا اور آپ سمجھ لے کہ پورے خاندان کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی کہ میری بیٹی نے پڑھنا ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرائمری تک وہ خود مجھے اسکول لے جاتی تھی اسکول گھر کے پاس ہی تھا ظاہر ہے لیکن پھر بھی وہ خود لے کر جاتی تھی پھر وہ محلے میں ہی تھا اسکول تو وہ آئی رمیمبر کہ وہ خود لنچ بھی لے کر آتی تھی اور ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹڈ تھی تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اسکول جب میں نے کسی وجہ سے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا پانچ چھے مہینے تو وہ پرانے زمانے میں بڑا اچھا رواش تھا کہ کمیونٹی کی جو کنیکشن ہے وہ تعلیم اداروں کے ساتھ وہ بہت بہتر تھا ٹیچرز بار بار پیغام بجواتے تھے کہ آپ بچی کو بجواتے تو دیٹ وز دی ٹائم کہ میری مدر نے دوبارہ سٹینڈ لیا کہ نہیں تم واپس اسکول جاؤ اور انہوں نے مجھے دوبارہ اسکول میں ڈالا کیونکہ ٹیچرز ایمفیسائز بہت زیادہ کر رہی تھی کہ آپ کی بچی بہت لائق ہے پڑھ سکتی ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے تو میرا خیال ہے میری ماں نے بہت زیادہ اس میں اپنا رول پلے کیا باقی یہ ہے کہ جس دور میں کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں فائننشل جو سٹیبلیٹی تھی اس دور میں جو فیملیز لائک اس جس میں میڈل ٹو لور کلاس فیملیز سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اس میں افورڈیبلیٹی کا بہت مسئلہ تھا آل دو سرکاری سکولوں میں بہت زیادہ فیسز نہیں تھے اور فری ایڈوکیشن تھا تو اس میں بھی کچھ ایکسپینسز انوارف ہوتے تھے جس میں کتابیں یونیفرام اور اس طرح اس طریقے کی چیزیں سو افورڈیبلیٹی کا بھی مسئلہ تھا اور سب سے بڑا جو چیلنج تھا میرا خیال ہے اس دور میں وہ ایک مائنڈ سیٹ کا تھا کہ بچیوں کو گھر سے نکال کر سکول بھیجوانا یا پھر ایون کے ان سے کام کروانا وہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا اور جو بچیاں پڑھ لکھ لیتی تھی تو ایک یہ کانسپت تھا کہ یہ بچی تو اب پڑھ لکھ جائے گی تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا مدھب وہ پھر قابو سے باہر ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ کنٹرول کرنا کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کمیونٹی یا سوسائیٹی کا جو بھی کنسرویٹیو سوسائیٹیز ہوتی ہے تو وہ پھر یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے تو یہ مسائل تھے اس طور میں چونکہ میں سٹی میں تھی سکولز وغیرہ پاس تھے تو وہ میرا خیال ہے کہ پوسیبل ہوا لیکن بعد میں جب میں نے ٹریول کیا تھرو آؤٹ کا ایشو بڑا زیادہ تھا جو سکولز بنے تھے سرکار کی طرف سے وہاں پہ کافی مسائل تھے کہ وہ سکولز فنکشنل نہیں تھے یہ تو آپ نے بہت زبردست ہمیں باتیں بتائی ہیں مجھے ایک چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ ایکسس ٹو ایڈیوکیشن جو ہے وہ آج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے خاص طور پر جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں بلوچستان میں وہاں پر تو آپ کے زمانے میں ایکسس ٹو ایڈیوکیشن کو آپ کس حوالے اس کے کس طرح سے دیکھتی ہیں ایکسس ٹو ایڈیوکیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان میں اگر اوورال دیکھا جائے صوبے کے حوالے سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رقبے کے حساب سے بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور جو چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہے تھرو آؤٹ بلوچستان وہ کافی کافی فاصلوں پہ ہے اور جو سکولز ہے وہ بھی کافی کافی فاصلوں پہ لوکیٹڈ ہے تو بچوں کی جو بچوں کا آنا جانا اس ایک کلچرل سوسائٹی میں جہاں پہ ان کی موبیلیٹی بہت زیادہ ایشو ہے تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ کیونکہ رجان بھی نہیں ہوتا کہ اچھا لڑکوں کے لئے تو لوگ محنت کر لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک گروپ بنا کے کوئی ایک بندہ جا کے چھوڑ کے آ گیا لیکن لڑکیوں کے حوالے سے لوگ ایکسٹر برڈن اس کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے پھر لوگ اس کو اتنی زیادہ اس کے لئے ایفرٹس نہیں کرتے جس کی وجہ سے پھر وہ بچیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہے تعلیم تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی پھر ان کا جو رول گھر کے اندر ہے کہ گھر کے کام لڑکیوں سے کروانے ہیں گاؤں کے اندر دہاتوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بچی تھوڑا سا بھی بڑی ہوئی تو اس کے اوپر گھر کی ذمہ داریا ڈال دی گئی فیملی کے سائزز بہت بڑے ہیں اور جو سب سے بڑی بچی پہلی یا دوسری ٹھیک ہے آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا ہے مجھے آپ کی بات سے ایک سوال جو اور ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب آپ کے چیلنجز بہت زیادہ ہوں لڑکوں کی پڑھائی کو لڑکیوں کی پڑھائی پر ترجیح دی جارہی ہو تو ایسے حالات میں آپ کو کوئی انکاریجنگ فیکٹر یا کوئی موٹیویشن یا انسپریشن چاہیے ہوتی ہے کوئی رول موڈل چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو کہاں سے وہ انسپریشن آتی تھی کہ آپ ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں جس سمانے میں میں تعلیم حاصل کر رہی تھی ہمارا ایکسپوزر اتنا زیادہ نہیں تھا نہ ہی وہ ٹیکنالوجی کا دور تھا کہ ہم گوگل پہ یا ٹیکنالوجی کے ذریعے یا اس طریقے سے لوگوں کو جان پائیں کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ خواتین اسپیشلی وہ پرومیننٹ فگرز ہے اور ان کو کام کو دیکھا جائے اور ان کو سراہ کر ان کو ایز انسپریشن دیکھا جائے انفورچنٹلی نہیں تھا ہمارے زمانے میں صرف ایک پی ٹی وی کا چینل آتا تھا جس میں وہ بھی اس کے بہت لیمیٹڈ آورز ہوتے تھے ہمارے بچپن کی بات کر رہی ہوں اس کے بعد پھر ایک اور چینل آیا ایس ٹی این کے نام سے شاید تو اس میں بھی بس ہمیں لیمیٹڈ چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کسی سے انسپائر ہو کر میں آگے آئی ہوں لیکن میرے مدر کے پوش کرنے کی وجہ سے اور میں سمہاو میں پڑھ پائی ہوں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کسی فگر کو فالو کر کے میں آئی ہوں اچھا ٹھیک ہے سو انسپریشن کے حوالے سے ہم نے بات کی آگے پڑھتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب اپنے دورے تعلیم کو دیکھتی ہیں اور آپ کے دورے تعلیم کو دیکھتی ہیں تو آپ کے خیال ہے کہ اب چیزیں بہتر ہو گئی ہیں خاص طور سے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے یا اب بہتری کی ضرورت زیادہ ہے ہمیں دیکھیں تعلیم جو ہے وہ ایک ایسا ایسی چیز ہے جس میں ہر دور میں مزید بہتر ہونے کے گنجائش ڈیفینٹلی موجود ہے اور جو مسائل ہے وہ بھی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے اور جس دور کی میں بات کر رہی تھی کہ چیلنجز حد سے زیادہ تھے اور گھر سے نکلنا لڑکیوں کے لیے بہت مشکل تھا اس وقت کو دیکھا جائے اور آج کے دور کو دیکھا جائے تو دیفینٹلی تبدیلیاں بہت زیادہ آئی ہے اور پیریڈ تھری ڈیکیڈ اور فور ڈیکیڈ لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ مسائل ختم نہیں ہوئے اگر تو سیچویشن کچھ بہتر ہے تو وہ مین سیٹیز میں کچھ بہتر ہے اور جو پرائیمری سکولز جہاں پہ ہیں وہاں پہ دہاتوں کے اندر اگر وہاں سے بچیاں پر لکھ کر پرائیمری تک ایڈوکیشن یا میڈل تک انہوں نے تعلیم حاصل کر بھی لی تو اس کے بعد کا ایڈوکیشن ان کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ابھی بھی بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ تین میجر پاپولیشن ہیں جس میں پشتونز اور بلوچ اور پھر تھرڈ لارجز جو ہے وہ ہزارہ ویلیجز میں کوئٹا سٹی سے ہٹ کے جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی چیلنجز ہیں اور سکولز کے لئے ایک بہت تعلیم کا ایک بہت اچھا نظام وہاں پہ افیکٹیو اور افورڈیبل اور ایفیشنٹ ایفٹ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو کیونکہ یہ عام لوگ یا عام ادارے نون گورنمنٹ ارگنیزیشن اس کو نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہوتے جو گورنمنٹ کا تعلیم کا جو دیپارٹمنٹ ہے ان کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور وہاں کا جو انفرہ سٹرکچر ہے اور وہاں پہ جو تیچرز کی تائناتی ہے تیچرز کی بھیج سکے تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہو تب ہی پاس سکے نہ صرف بچیوں کو بلکہ جن علاقوں میں بات کر رہی ہوں وہاں پہ تو بچوں کے بھی تعلیم کا مسئلہ ہے تو جہاں پہ اویرنس ہوگی جب تک آپ لوگوں کو یہ نہیں کرواتے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اگر وہ راملی سے کرتے ہیں جہاں پہ تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تو آپ کے خیال میں کہ آگے جا کر کس طرح سے یہ دو طرح کے خاندان مختلف ہوتے ہیں کوئی فرق پڑھتا ہے تعلیم سے یا نہیں پڑھتا دیفنیٹلی فرق پڑھتا ہے تو آپ ایک اندھے جس کو بہت اچھی طرح نظر آتے ہو آپ دو بالکل آپ سیچویشن کی بات کر رہی ہیں جس گھر میں یا جس گھرانے میں تعلیم یافتہ ایک بھی شخص ہوتا ہے تو وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے پوری فیملی کو ٹرانس فرم کرنے کا اور پوری سوسائیٹی کو امپیکٹ کرنے کے لئے کیونکہ تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ معاشرے کو پوری طرح سے ٹرانس فرم کر سکتے ہیں اور وہ تعلیم جو صرف لڑکوں کی نہ ہو بلکہ لڑکیوں کی بھی ہو کیونکہ لڑکوں کی تعلیم ایک انڈویجول کو آپ تعلیم دیتے ہیں اور لڑکیوں کی تعلیم اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہے ایک پڑی لکھی ماں جو ہے اپنے سارے بچوں کو نہ صرف تعلیم دلوانا پسند کرے گی بلکہ گھر میں ان کی تعلیم ہے تربیت ہے ان کی ٹریننگ ہے اس تمام حوالوں سے وہ اپنا مصبت کردار ادا کرے گی تو ایک تعلیم یافتہ اور ایک غیر تعلیم یافتہ خاندان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا اور اس سے سوسائٹی کے اوپر بھی اتنا ہی پوزیٹی اثر پڑے گا جتنا کہ ایک گھرانہ اگر تبدیل ہوتا ہے تو گھروں سے مل کے ہی اور اس سے جو چیز میرے ذہن میں اب آ رہی ہے وہ یہ ہے بچیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جو سکول گوئنگ ہوتی ہیں اور پھر ہائر ایڈکیشن حاصل کرنا چاہتی ہے خواتین آپ نے زیادہ کیا رجحان دیکھا ہے کیا ایسا ہوتا ہے بلوچستان میں خاص طور پر کلچرلی اگر ہم بات کریں کہ چھوٹی بچیوں کو پڑھنے دیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی آلہ تعلیم کی بات کرتے ہیں آپ نے دوسرے شہروں میں جا کے تعلیم حاصل کرنے کی بات کی اگر کوئی لڑکی اسی کی خواہش کا اظہار کرے کہ میں باہر جا کر پڑھنا چاہتی ہوں شہر سے یا ملک سے تو کیا عام طور پر ایسا رجحان ہے بلوچستان میں آپ کے دیکھنے میں جو آیا ہے کہ بچیوں کو شروع میں اجازت دی جاتی ہو لیکن بعد میں نہ دی جاتی ہو جی بلکل ایسا ہی ہے بلکہ اس کے بعد کا بھی بچیوں کے لئے مشکل ہوتا ہے اس میں ہمارا جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اور جو ریسٹرکشنز ہے خواتین یا بچیوں کے اوپر اس میں کلچر کو بھی میں کہوں گی اس کا بھی کردار ہے اور مذہب کو بھی میں کہوں گی ان دونوں حوالوں سے جو ایک ریسٹرکٹ مائنڈ سیٹ ہے اسپیشلی بچیوں اور خواتین کے حوالے سے وہ پھر اپنا کردار ادا کرتی ہے کہ بچیوں کو ریسٹرکٹ رکھا جائے اور جو ایک کلچرل نورم کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بچیاں اور خواتین گھر کے اندر رہیں گی چار دیواری میں رہیں گی گھر کی عزت ہے اور جو گھر سے باہر نکلتی ہے وہ گھر کی عزت کو خراب کرتی ہے یہ بڑا ایک کومن سا ایک فنامنا ہے جو کنزرویٹیو سسائیٹی ہے اس کے اندر اب تو کافی دور چینج ہو گیا ہے لیکن یہ بھی میں کہوں گے کہ صرف یہ مین سٹیز تک ہی ہے شہروں میں بھی 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 شہروں بھی شاید ایشو ہو سکتا ہے ان نجوہات کی وجہ سے پھر یہ فردر تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے اچھا کسی نہ کسی طرح جو فردر ایک اور سٹیج کی میں بات کر رہی تھی بچیاں تعلیم حاصل کر بھی لے انہوں نے بیچلرز کر لیا انہوں نے ماسٹرز کر لیا اچھا what next اس کے بعد یہ ہے کہ بچیاں جو ہیں جب ان کا کسی ایک تعداد میں کہوں گی کسی حد تک جتنی بھی بچیاں پڑھ لے کر آگے آتی ہیں بچیاں میں سمجھتی ہوں کہ یہ غائب ہو جاتی ہیں غائب ان دی سینس کہ فیزیکل نہیں بلکہ وہ واپس گھروں میں اپنے زندگیوں میں جا کر پروفیشنل لائف ان کی نہیں ہوتی وہ واپس جا کر گھروں میں بلکل زم ہو جاتی ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں جن بچیوں کو تو جب وہ پڑھ لکھ لیتی ہیں ان کا پی بے کا ٹائم ہوتا ہے پھر ان کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹیز اپنی قابلیت اپنی تعلیم کے حساب سے دوبارہ وہ سوسائٹی میں پروفیشنل لائف بھی اپنا سٹارٹ کرے کیریئر سٹارٹ کرے اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچیاں جو اتنا اچھا پڑھ لکھ آگے آجاتی ہے پھر وہ دوبارہ پروفیشنل لائف کیوں اپنی شروع نہیں کر سکتی پر شادیہ کر کے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہے بچیوں بچیوں کی شادیہ ہونی چاہیے بچیوں کو فیملی سٹارٹ کرنے چاہیے لیکن پروفیشنل لائف بھی ایک زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے اور ہماری خواتین کی حالت عرصہ دراز سے نہیں بدل رہی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جب جاب کی بات آتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ ریلیکٹنس ہوتی ہے اور خواتین جو ہے وہ ایکنومکل ایمپاور نہیں ہوتی اور جب تک وہ معاشی طور پر خود کفیل یا خود مختار نہیں ہوتی تو پھر ان کی ترقی کہاں سے آئے گی بلکل ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھی خاص طور پر ایکنومک ایک ایمپاورمنٹ جو آپ نے بات کی ہے وہ بہت ہی عالی بات کہی ہے فاطمہ آخر میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ قوم کی بچیوں کے لیے آپ اتنے ایکسپیرنس ہے آپ تی جگہوں پر اتنے لوگوں کے ساتھ اتنے مختلف اداروں میں کام کیا ہے ہماری قوم کی بچیوں کے لیے خاص طور پر بلوچ بچیوں کے لیے جو بنوچستان سے تعلق رکھنے والی بچیا ہیں ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ کیا پیغام دیں گی تعلیم کے حوالے سے میرا تمام بچیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے ان کو بہت ساری ذہانت کے ساتھ اور بہت ساری قابلیت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور انہیں اپنی قابلیت کا اپنی ذہانت کا استعمال کر کے سب سے پہلا ضروری کام جو کرنا چاہیے وہ یہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم پوری کرے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی پیشہ بھی ضرور اختیار کرے جو کہ اس کو سوٹ کرتا ہو اور اس معاشرے کو بہتر برانے میں اپنا کردار ضرور ادا کرے بلکل ٹھیک ہے بہت سیر حاصل گفتگو رہی فاطمہ آپ کے ساتھ مجھے بہت مزہ آیا آپ کے بچپن کے واقعات سن کے اور تعلیم کے حوالے سے آپ کے خیالات سن کے اور آپ کس طرح سے فیوچر کو دیکھتی ہیں آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا مستقبل روشن ہو اور آپ کی وجہ سے ہم سب کو بہت سارا فائدہ حاصل بہت شکریہ جی السلام علیکم بہت شکریہ صاحب